تین اکتوبر دوہزار انیس کی جو ڈیفرنٹ نیوز ہیں وہ ہم آج دیکھ لیتے ہیں ہواوے کولیبریٹس میں تھے اچی سی فار فورت ہواوے آئی سی ٹی کانٹیکسٹ یہ فورت ایونٹ جو ہے اچی سی کے ساتھ ملکے یونیسٹی کے سٹوڈنٹس اور کالج کے سٹوڈنٹس کے لیے کنڈکٹ ہونے جا رہا ہے اور جس میں ڈیفرنٹ آئی سی ٹی ریلیٹڈ ایونٹس ایکٹیوٹیز ہوں گی اس کے بعد ڈیلی ٹائمز کی خبر ہے کہ فورٹینٹ کانسل میٹنگ آف نیشنل ایکری کلچر ایکریڈیٹیشن کانسل کی کنڈکٹ ہوئی ہے اور اس میں ڈیفرنٹ جو ایسپیکٹس جو ایکریڈیٹیشن کے حوالے سے جو ایکری کلچر انسٹیٹیوشن پبلک پرائیٹ سیکٹر میں اوپن ہوتے ہیں ان کے سٹینڈرٹس کے حوالے سے ڈسکس کیا گیا اور ایک چیز یہ بھی اس میں اپروو کی گئی کہ جو ہائی ریجوکیشن کمیشن کی تھرٹی فورٹ میٹنگ ہوئی تھی اس میں جو ڈیسائیڈ کیا گیا کہ جو اگری کلچر گریجویٹ ہیں اگری کلچر سائنسز کے جو فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں ان کو پی ایم ڈی سی اور جو پی ایسی کی طرح ریجسٹر کیا جائے تاکہ ان کے پروفائلنگ ہو سکے یہ دی نیوز میں جو ہے امر علی جان کا آرٹیکل پبلش ہو آئے اس میں انہوں نے اگزمپل اپنے ایک سٹوڈنٹ سے سٹارٹ کیا جس کو فاتہ اسکالرشپ ملی ہوئی تھی اور وہ ڈسکنٹینو ہونے کی وجہ سے ڈسٹراب ہو گیا اور اس نے جاب اور اس کے لیے اپلائی کرنا شروع کر دیا اور سٹڈی سیمیسٹر وغیرہ فریز کر کے تو اس حوالے سے انہوں نے اوورال ڈیفرنڈ ادھر سچ انسیڈنٹس جو قائدہ دیم یونسٹری میں ہاسٹل آلائٹمنٹ فار ایم فل پی ایٹی کے حوالے سے یا ایڈوارڈ کالیج پشاور میں جو انسیڈنٹ ہوا اس حوالے سے اوورال جوتھ کی جو ایشیوز ہیں ان کو سالو کرنے کے لیے کوئی میکنیزم کوئی پالیسی ہونی چاہیے تاکہ وہ جس طرح سے اپنی ڈائریکشن سیٹ کر کے جا رہے ہوتے ہیں اور all of sudden یہ ڈسکنٹینیشن جو گورنمنٹ کی طرف سے یا یونسٹری کی طرف سے جو ہاسٹلز کی یا فی کی یا جو سکالرشپ کی ہوتی ہے تو اس سے ان کی جو تعلیم اور ان کے جو ایم گول لائف کے ہیں ان میں ایک طرح سے ڈسٹرپشن ہو جاتی ہے اس کے بعد انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی نے دو ملین کے جو ہے ایک ویمنٹ ویرچول یونسٹری کو ہینڈوور کیے جس میں جو ایک ویمنٹ بائیو ٹیکنولوجی بائیو سائنسز کی لیبارٹریز کے لیے یوز کیا جا سکتے ہیں اس میں ساتھ میں جو ان کی فیکلٹی کے تین لوگوں کو ویانا آستیا میں انہوں نے ٹرین بھی کیا ہے اور ظاہر ہے ایلٹیمیٹلی بینیفٹ ویرچول یونسٹری کے اسٹرونٹس کو ہوگا یہ پی ٹی سی ایل نے ایک طرح سے لیکچر سیریز شروع کی ہے ٹاکس ایٹ پی ٹی سی ایل اور اس میں جو انٹریکٹ کیپیسٹی بیلڈنگ کے حوالے سے جو برنس لیڈرز ہیں جو اکیڈمک لیڈرز ہیں جو پروفیشنلز ہیں وہ کریں گے اور یہ ابھی جو سپیکرز ابھی جو ٹاک ہوئی ہے ٹاکس ایٹ پی ٹی سی ایل میں اس میں سپیکرز نے جو ہے اس ایمی کے حوالے سے بات کی اور اس کو فردر آگے لے کے جانے کے لیے انکریج کیا جوتھ کو دین یہ پرائم منسٹر کی جو ایڈوکیشن سسٹم کے حوالے سے انہوں نے ایک طرح سے آل راؤنڈر گریجوٹ پروڈیوس کرنے کی بات کی ہے انہوں نے مسلم جو سائنٹسٹ سے سیون ہنڈرڈ یئر تک سائنس کی جو ڈسیپلین کے وہ ایک طرح سے چھائے رہے ہیں انہوں نے علامہ اقبال کا بھی ایگزمپل دیا اپنی سپیچ میں کہ انہوں نے ویسٹرن فلاسافی اور جو اسلامی فلاسافی کو بڑا بہتری نوے میں کمپیر کیا ہوا ہے اور ہی ڈیزائرڈ کے جو یوتھ ہے جو اسٹرونٹس ہیں وہ اس کی فلاسافی کو ضرور پڑھیں تاکہ ان کو پتا چلے کہ ویسٹ کی فلاسافی میں کیا چیزیں موجود ہیں اور ہمارے ہاں ہمارے اسلامی فلاسافی میں کونسی چیزیں ہیں اور کیا ہمارے لئے بہتر ہے کس طرح ہم اپنی سوشائیٹی کو اور بہتر کر سکتے ہیں بہتر کر سکتے ہیں